پچھلی اپیزوڈ میں ہم نے دیکھا دیوں نے اپنے چمچے چھوڑنا شروع بھی کر دی ہیں جس پہ ان کی فائٹ پلین پہ ہوتی ہے اور ایک خطرناک بیٹل کے بعد وکٹری تو نصیب ہوئی جاتی ہے مگر جو اسے سننے کو ملتا ہے بہادر ہیروز کے پیٹا تلے زبین کسک جاتی جوسف جو سٹارٹ پچاس سار پرانا ایکسپرینس استعمال کر کے جہاز کو سیفلی لینڈ کر دیتا دوسری طرح انہیں ایک انجان شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی اثریں سامنے آتے ہی وہ عبدال کو چیلنج کر دیتا اور ایک بزار اپیزوڈ شروع ہونے جاری ہے ہماری اپیزوڈ کی شروعات میں محمد عبدال کہتا ہے تمہیں سوڑ چلانا تو آتی ہے اتنا تو میں بھی مانتا ہوں تمہیں غرور سے زیادہ چاہیے اگر تم مجھے ہارانا چاہتے ہو پر اگر تم سمجھتے ہو جو کلوگ ٹیبل بے بنی ہے تم اس کے بارہ بجنے سے پہلے مجھے ہرا سکتے ہو تو تم غلط ہو میسٹر آہ کون ہو تم اس پہ وہ شخص کہتا ہے پول نارف جان پی این پول نارف اس کا نام سندے ہی عبدال کہتا ہے ملکہ اچھا لگا پول نارف اپنے دشمنگ کا نام جاننا اچھا ہوتا ہے پھر بھی اس کے اشارہ کرتے ہی ٹیبل کو وہ اپنے ایکسپلوشن سے جلا دیتا جس پر عبدال کہتا ہے اب واپس آتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے فلیم جلتے جلتے اوپر تک جائیں گے یا پھر ہوا سے جلتے رہیں گے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس میں تم غلط ہو میرے سٹینڈ کا نام میجیشن لیڈ کیونکہ یہ اپنے فلیم کو کنٹرول کرتا ہے میجک سے یہ سنتے بنا ریف کہنے لگتا ہے ویسے تو مجھے اتنی امید تو ہونی چاہیتی اگر فائر کی وجہ سے ہی تو اس دنیا میں زندگی ہے زندگی کی شروعات کا سٹینڈ جو بھی پر تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے غرور اور عزت کی بات شیری میں تمہیں بتا دوں میرے عزت صحیح جگہ پہ ہے اسی میں وہ پانچ کوئن ہوا میں اچھال دیتا اور ایک ہی سٹرائک سے اس کی سوڈ سارے کوئن کے آر پار ہو جاتی یہ دیکھ کے جوسیپ جوسٹار کافی ہیران ہوتا مگر اسی میں جو ترو کہتا ہے نہیں ذرا غور سے دیکھو اسی میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئنس پہ آگ بھی لگی ہوتی ہے یہ دیکھ کے عبدال کہتا ہے اب سمجھ میں آیا اس نے میری آگ کار دی ہر کوئن کے لیے مطلب کہ پانچ ریف کا سٹینڈ آگ کو بھی کار سکتا ہے جس پہ پانچ ریف مزید بولتا ہے میں ایٹموسیر کو بھی کار سکتا ہوں ہاں مطلب کہ ہوا اور اس کے آگ کے بیچ ویکیون کلیئر کر سکتا ہے مطلب کہ جہاں پہ ہوا بھی نہیں ہوگی جبکہ ہوا فائر کی کافی مدد کرتی ہے اسی میں وہ کہتا ہے تمہارا میجیشن ریڈ ضرور خطناک ہوگا پر اسے قبول کر لو تمہارا سٹینڈ میرے سٹینڈ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سب کے بعد وہ اپنے سٹینڈ کو واپس بلا لیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظر سے غائب ہو جاتا اسی میں عبدالنوٹس کرتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے اور وہ باہر کو جار ہوتا ہے مگر جاتے جاتے وہ کہتا ہے چینڈیت کا کارٹ مطلب کہ جیت اور فتح پانا ویسے تو میں تمہیں کہیں بھی آرا سکتا ہوں پر تمہارا سٹینڈ باہر کو لڑنے کے لیے اچھا ہے جس میں تمہیں فائدہ ہے اسی میں تمہیں ہارانا ہی میرے لیے جیت ہے اور یہاں پہ مطلب اس کا سٹینڈ دیکھتے ہی دیکھتے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں باہر دکھائے جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے جوسے جو سٹار کہتا ہے یہ اب کیسی جگہ ہے اس کے جواب میں کاکوین پیچھے سے بولتا ہے ٹائگر بام گارڈن جو کہ ایک فینٹاسٹک سی بھاری جگہ پہ ہوتا ہے جو کہ ہونگ کام کے فیمیس ٹائہون روڈ میں بنا ہے اس کا لینڈسکیپ اور اس کا یونیک سٹائل ہونگ کونگ کو کچھ خاص بناتا ہے اور وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ انہوں نے لڑنا ہوتا ہے اسی میں پولنڈریف کہتا ہے میں تمہاری قسمت کا حال بتاتا ہوں عبدال تم ادھاری اپنے سٹینڈ کے ہاتھوں مروگے اسی میں جوترو بھی لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے مگر عبدال کہتا ہے جوترو یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے زاری سے بات ہے اب تو غرور اور عزت کی بات شیر دیا ہے اسی میں وہ مزید بولتا ہے ایسی کھلی جگہوں پہ میرے سٹینڈ کو کوئی نہیں روک سکتا اسی میں عبدال اپنے میجیشن ریڈ کو باہر نکالتا ہے دونوں لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور دونوں اپنی قاتلانہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پولنڈریف کا سٹینڈ میجیشن ریڈ پہ ٹوٹ پرتا ہے جسے میجیشن ریڈ سارے موپس کے ڈوج کرتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے میجیشن ریڈ بھی اپنے فلیم بلاس اس پہ شوٹ کرتا اسی میں سیلور چیڈیٹ اس کے فلیم کو دوسری طرف دے مارتا جس کی وجہ سے پاس ہی ایک سٹیچو ٹوٹ جاتا تو اسی سے میجیشن ریڈ کا سٹیچو نکلتا یہ دیکھ کے جوسیف جو سٹار کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ اس وقت سے کھیل رہا ہے مگر اسی میں عبدال اپنے دوسرے وار کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کے بولنہ ریف کہتا ہے تو دیکھاؤ اپنی فل پاور پر پھر بھی جال لو یہ کافی نہیں ہے اسی میں جوسیف جو سٹار سب کو پیچھے آنے کا کہتا ہے زیادی اسی بات ہے عبدال فل پاور میں لڑنے جا رہا ہے تو ہر طرف آگی آگ ہوگی ابھی عبدال اس پہ اپنا وار کرنے جا رہا ہوتا ہے گروس وائر ہڈی کین اور بولنہ ریف اس کے اٹیک کو رکنے کے لئے تیار ہوتا ہے جیسے کہ اس کی سوڈ ہر چیز میں گاب کر سکتی ہے جائے وہ کسی بھی قسم کی گیس ہو اسی میں وہ اس کی فائر کو واپس پھینک دیتا اس پر میجیشن ریٹ خود ہی جننے لگ جاتا یہ دیکھ کے سارے لوگوں کے پیراتلے زبین کسک جاتی جس پر سٹینٹ کے ڈیمیج لینے پہ عبدال بھی جل نہ ہوتا ہے جس پر عبدال گر جاتا یہ دیکھ کے پولنہ ریف کافی خوش ہوتا پر اسے زیادہ خوش ہی اس پاتھ کی ہوتی ہے کہ جو اس نے سوچا وہ ہی ہوا اسی میں میجیشن دوبارہ سے اس کی طرف بڑھنے لگ جاتا جس پر وہ اسے اپنی سور سے سٹرائک کرتا مگر وہ اسی سٹرائک میں کچھ عجیب پاتا تب ہی طرح سے وہ بھی جننے لگ جاتا جس پر اسے کچھ سمجھ میں نہ آتا اس پر جو صرف جو سٹار گیاتا ہے یہ اس کا سٹینٹ نہیں ہے جس پر اس نے سٹرائک ماری ہوتے یہ وہی سٹیچو ہوتا ہے اور فلیم کی وجہ سے پون عریف کو صحیح طریقے سے دکھا نہیں ہوتا اس پر عبدال اپنا سٹینٹ نکال کے مزید بولتا ہے جیسے کہ میں نے تمہیں کہا بھی میں اپنی آگ کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتا ہوں جب ہی میں نے اپنے فلیم سے تم پہ وار کیا تھا تو تم نے اسے دوسری طرف پھینگ دیا تھا اور ایک سٹیچو بلایا تھا سی آگ سے میں نے اس کے جوائنٹس جلا دیا جس کی وجہ سے میں اسے کنٹرول کر پا رہا تھا اور جو ہارے گا اپنے سٹینٹ کے ہاتھ ہوئی وہ تم ہو پون عریف چلو اب دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں اسی میں وہ کروس پائی ہاری کینگ کا دوبارہ سے استعمال کرتا جو کہ سیدھا جا کے اسے لگ جاتا اسی میں عبدال کہتا ہے لڑائی میں قسمت کے حال بتانے والے کو چیلنج کرنا وہ بھی اسی کی گیمیں تو یہ پاغلپن ہے اسی میں پون عریف گر جاتا اس پر جوسیف جو سٹار اس کی گرمائش کی پاور دیکھ کے کافی حیران ہوتا یہ دیکھیں جو ترو جوسٹار کہتا ہے اب یہ نہیں اٹھنے والا اسی میں کاکوینگ کبھی یہی کہنا ہوتا ہے مگر تھوڑے ترگے کے ساتھ اور اگر وہ زندہ بھی ہو وہ تین مہینے تک بستہ پہ پڑا رہے گا ویسے بھی اس کا سٹینٹ بھی تباہ ہو گیا ہے اسی میں اس کا سٹینٹ ٹوٹنے لگ جاتا اسی میں سارے لوگ بیچے دیکھتے اسی میں پون عریف ہوا میں اڑ جاتا اسی میں کاکوینگ کہتا ہے وہ تو بیوش ہے مگر اصل میں وہ بیوش نہیں ہوتا یہ دیکھ کے سالے لوگوں کے پیرتلے زبینگ کسک جاتی مگر جو ترو کہتا ہے اور آخر یہ ہوا میں کیسے اڑ رہا ہے اسی میں پون عریف اسے غور سے دیکھ رہے کو کہتا ہے تب ہی ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کے سٹینٹ نے اسے پکڑا ہوتا ہے وہ بالکل زخمی تک نہیں ہوتا اس وقت جو چیزیں اڑ کے جاری تھی اس کے سٹینٹ سے وہ صرف اس کے سٹینٹ کا آرمر تھا اور اس کی فلیم کی ساری دسٹرکٹیو پاور کو ایبزورپ کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک زخمی نہیں ہوتا اور اس آرمر ہٹنے کی وجہ سے اور وہ بہت ہلکا ہے مطلب کہ اور بھی تیز ہوگا اس کا سٹینٹ اسی میں وہ مزید کہتا ہے کیا تم لوگوں نے میرے سٹینٹ کو مجھے پکرتے ہوئے دیکھا تھا جب بھی میں ہوا میں کھڑا تھا مطلب کہ اس کا سٹینٹ کافی فاسٹ ہو گیا تھا جس سب کے بعد عبدالل کہنے لگتا ہے تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم میرے وارڈ کو نہیں ڈوج کر پائے اب یہ جان لو اب تمہیں بچانے والی کوئی چیز نہیں بچی کیونکہ تم اس آرمر کی وجہ سے سلو موف کر پاتے ہو باہر تم یہ بھی جان لو اب آرمر کے بغیر تم اپنی زندگی کھو دوگے اس کے جواں میں پنعرف کہنے لگتا ہے ہم شاید چلو دیکھ لیتے ہیں لیکن کتنی شرم کی بات ہے ہم ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے تو عبدالل کہتا ہے کبھی بھی نہیں ہاں چلو دیکھتے ہیں جس پہ پنعرف کہتا ہے پر سب سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہوں گا جسے دیکھتے ہی تم در جاؤ گے یہ سنتے ہی عبدالل کہتا ہے تو پھر دکھاؤ مجھے اسی میں ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سٹینڈ کی آفٹر ایمیجز دکھنے لگ جاتی ہے اس کا مطلب اس کا سٹینڈ کافی تیز موف کر رہا ہے یہ دیکھنے کے بعد جوسیٹ جو سٹار کے پیراتلے زبینگ کی سکتا ہے جس پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سے زیادہ سٹینڈ ہے پر ایسا تو ناممکن ہوتا ہے اسی ہی بات پہ وہ لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اس پہ پونانیف انہیں ایکسپلینگ کرتا ہے کہ یہ تو آفٹر ایمیجز ہے مطلب کہ کوئی سینس اس کی سٹینڈ کی سپیڈ کو فولو نہیں کر سکتی اسی میں وہ عبدالل کی طرف ہی بڑھنے لگتا ہے نیہائی سپیڈ پہ بھی عبدالل کا سٹینڈ اسے ڈوج کر رہا ہوتا ہے اسی میں عبدالل اپنی رینٹ بائنڈنگ کا استعمال کرتا مگر وہ بڑی تیزی سے اسے ڈوج کر لیتا مگر عبدالل بھی ہارڈ نہ مانتا اور بس لگا رہتا یہاں تک وہ اس کے کروس پائر ہاری گنگ کو بھی ڈوج کر لیتا جس کی وجہ سے زبین میں ایک گھڑا پڑ جاتا مطلب کہ وہ صرف اس کی آفٹر ایمیجز پہ اٹیک کر رہا ہوتا اسی میں پونہ ریف اپنے سٹینڈ کا استعمال کر کے بڑی سپیٹ سے وار کرتا جو کہ عبدالل کو لگ بھی جاتا جس پہ سارے عبدالل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور اس کا سٹینڈ بڑی اچھے سے سارا کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ دس سالوں سے اپنے سٹینڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ بات عبدالل بھی ریلائز کر چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ عبدالل کو کافی انسپائر کرتا کیونکہ وہ ڈڑپاوک نہیں ہوتا جو کہ بزدلی جیسے حملے کرے یہاں تک پونہ ریف عبدالل کو یہ بھی بتاتا ہوتا ہے کہ اس کا اگل اٹیک کافی ڈینجرس ہونے جا رہا ہے اسی انسپائریشن میں عبدالل بھی اسے وان کرتا ہے کہ اس کا بھی اگل اٹیک خطرناک ہوگا اس میں وہ ملٹیپل فائر ہاریکین کا استعمال کرتا جو کہ کلوس فائر ہاریکین سپیشل ہے جس پہ وہ دوبارہ سے اپنا سٹینڈ نکالتا اور وہ بڑی تیزی سے گول گول گھومنے لگ جاتے اسی میں پونہ ریف کا سٹینڈ دوبارہ سے عبدالل کی طرف بڑھنے لگ جاتا جس پہ پونہ ریف دوبارہ سے اس کا اٹیک اس کی طرف دے ماننے کا سوچڑ ہوتا ہے جس پہ وہ اسے وان بھی کرتا ہے مگر ایک دم سے دیکھتے دیکھتے ایک سپرائز اٹیک آتا اسی میں پونہ ریف کا سٹینڈ اس کی پکڑ میں آ جاتا اور پونہ ریب بھی جلنے لگ جاتا کیونکہ اس کا سٹینڈ جو جل لہا ہوتا ہے اور یہ وہی کھڑا ہوتا ہے جو اس کے کلوس پائر ہریکین سے آیا ہوتا ہے اسی میں جو جو ریلائز کرتا ہے کہ اس کا کلوس پائر ہریکین زبین سے نکلا اگر اس سے پہلے اس کے کلوس پائر نے زبین میں سراخ کر دی ہوتا ہے جس پر عبدالل نے اسے وان بھی کیا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فلیمز کو ملٹیپل کر سکتا ہے مطلب کہ ایک سے زیادہ اور دوسری طرف پونہ ریب جل لہا ہوتا ہے اور بس ترہ پرہ ہوتا ہے اسی میں عبدالل اس کے طرف ایک نائف پھینکتا ہے جس پر عبدالل کہنے لگتا ہے یہ موت زیادہ درناک ہے تو اپنے آپ کو اس نائف سے مار دو اس پر پونہ ریب بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے مگر وہ ایسا نہ کرتا اسی میں وہ کہتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری سوڈ آگ سے ہار سکتی ہے میں اپنے آپ کو نہیں ماروں گا میں آہستہ آہستہ آگ سے جل کے ہی ماروں گا کیونکہ وہ اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے بلکل وامو کی طرح کہ یہی اس کی عزت ہوگی جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بزدلی ہے مطلب کہ اسے وامو کی طرح وارئر کہہ سکتے ہو کیونکہ عبدالل نے اسے بہادری سے ہرایا مگر اسی میں عبدالل پیچھے دیکھ کے ایک دم سے آگ بنگ کر دیتا جس پر عبدالل نے بھی اس کی یہ بہادری دیکھ لی ہوتی ہے مگر عبدالل اس بات سے زیادہ انسپائر تب ہوتا ہے کہ اس نے اس نائف کا استعمال لے کیا بیجے سے مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں تک وہ دیو جیسے شیطان کے لیے کام کرتے ہوئے بھی اس نے اپنی عزت رکھی تمہاری موت کو میں یوں زائی نہیں ہونے دے سکتا جس پر عبدالل جیسے اس کے ماتے سے بال ہٹ آتا ہے تو اس کے ماتے پہ بھی فلیش بگ لگا ہوتا ہے اسی میں جوترو اپنا سٹینڈ نکال لیتا ہے اور اس فلیش بگ کو اپنے سٹینڈ سے ہٹا رہا ہوتا ہے جس پر یہ جوسیف جو سٹار دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اسے کافی ڈسکسٹنگ لگ رہا ہوتا ہے جس کے بعد جوترو اسے سورج کی روچنی سے ختم کر دیتا اس پر جوسیف جو سٹار کہتا ہے اب وہ بگ ہٹ چکا ہے شاید ہم دوست بھی بن سکتے ہیں تب ہی ہمیں دوسرے سین میں دکھایا جاتا ہے اور دوسرے سین میں سپیر ویگن کی طرف سے ان کے لئے ایک بوٹ آ رہی ہوتی ہے اگر اس میں اس بوٹ کی طرف جاتے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے پونہ ریف سے منتے ہیں جس پر وہ سب سے پہلے ان کا پروپر طریقے سے شکریہ کہتا ہے کہ اسے دیو جیسے ایوال سے بچا لیا تو دل کہتا ہے اگر کسی کا شکریہ کرنا ہے تو وہ جوترو ہے اس نے ہی تمہارا بگ نکالا ہے تو جوترو کہتا ہے مجھے تمہارا شکریہ وکریہ نہیں چاہیے اس سب کے بعد پونہ ریف جوسیف جوسٹا سے کہتا ہے کہ میں ایک بزار کوششن پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ اس کے گلوز کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اتارتا کبھی یہاں تک کھانے کی ٹیبل پہ بھی اسی میں وہ کہتا ہے کہ تمہارا الٹا ہاتھ کئی سیدھا ہاتھ تو نہیں جو کہ واقعی میں ایک بزار سا کوششن ہے اسی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پونہ ریف کی بین بھی ہوتی ہے جو کہ مر چکی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں مڑی ہوتی اسے کسی نے مارا ہوتا ہے اور اس شخص کبھی الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس نے یہی کوششن اسے پوچھا یہ سنتے ہی سارے لوگوں کے پیراتلے زیبینگ کس گیا تھی جس پہ پونہ ریف کو تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس تا دکھتا ہوتا ہے مگر اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہوتے ہیں اسی میں جوسیل جو سٹار اسے اپنا میکینیکل ہاتھ دکھاتا ہے تھوڑی یاد تازہ کر دیتا ہوں جو جو بزار ایڈوینچر فینٹر بلر پارٹ ٹو اپیزوڈ ٹوینٹی سکس وان سٹرائیم اس کا ہاتھ بناتا ہے اور اس بات کو پچاس سال ہو چکے ہیں تب ہی تو وہ اتنا بڑا ہے اسی میں پونہ ریف اسے مافی مانگتا اس پچھوں سے جوسٹار اس کی بین کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے اس بات کو تین سال ہو چکے ہیں میری چھوٹی بین سکول سے گھر کو آ رہی تھی اپنی کلاس میٹ کے ساتھ پارش ہو رہی تھی ہمارا ہوم ٹاؤن فرانس میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا اسی میں روڈ کی سائٹ پہ ایک آدمی ان کی طرح پیٹ کر کے کھاڑا ہوا تھا کافی عجیب تھا جبکہ بارش بھی ہو رہی تھی جیسے کہ اس نے اپنے اوپر ایک پتلی سی دیوار بچھائی ہو تب ہی تورن سے اس کی کلاس میٹ کا خون نکلنے لگا جیسے کہ ہوا نے ہی کاٹ دیا ہو جس پر میری سسٹر اکیلی ہو گئی اس نے اسے ترپایا پھر مار دالا اسی میں اس کی وہی کلاس میٹ کسی طریقے سے باغ گئی جان بچاتے ہوئے وہاں سے تاکہ بتا پائے ان کے ساتھ اس دن کیا ہوا پر اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا پر ہاں اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے دو رائٹ ہینڈ ہیں اسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا پر مجھے پتا تھا اس کے پاس بھی میری جیسی پاورز ہے جو کہ اس وقت میں چھپا کے رکھتا تھا سننے سے ہی وہ لگتا تھا کہ اس کے پاس بھی سٹینڈ ہے تو میں نے اپنی بینک کی روح سے وعدہ کیا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے میں اپنا سٹینڈ استعمال کروں گا اسی میں ایک سال پہلے میں دیوں سے ملا اور اس بول میں میں نے کچھ خاص دیکھا تب ہی دیوں نے مجھ سے کہا یہ تصویر تمہاری دل سے نکالی گئی ہے جو آدمی تم ڈن رہے ہو اور جو درد تمہارے دل میں ہے میری طاقت اسے صرف سامنے لاتی ہے تو کیا کہتے ہو تو کیا تم دوستی کرنا چاہتے ہو مجھے پتا ہے تمہاری قسمت بڑی خراب ہے اس کے لیے مجھے گلاس کی ضرورت نہیں ہے تو کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہوگی جس سے تمہاری ساری بدقسمت ہی دور ہو جائے گی جو تصویر تمہیں اس گلوب میں نظر آ رہی ہے وہ تمہیں تکلیف دیتی ہے نا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں بلکل اسی طرح میری قسمت بھی خراب ہوا کر دی تھی مجھے تو سورج بھی قبول نہیں کرتا میں اس بندے کا پتہ لگاؤں گا جس سے تم ڈھرتے ہو جس سب کے بعد مجھے اوڈر دیا گیا کہ میں تم سب کو مار دالوں ایک بار بھی میں نے خود سے نہیں پوچھا یا پھر میں اس اوڈر کے خلاف گیا اسی میں کا کوئن بولتا ہے سننے میں تو لگتا ہے کہ یہی بندہ اس کا ہی چمچہ ہے اسی میں پونا ریف کہتا ہے میں نے سوچ لیا ہے میں تم لوگوں کے ساتھ ایجب جاؤں گا دیوں کے پیچھے جانے سے میں اپنے بینگ کا کاتل ڈون لوں گا اسی طرح ہمارے بہادری روز کی تیم میں ایک اور میمبر شامل ہو گیا اس کی بہادری تھوڑی دیر پہلے ہی دکھائی گئی جون پی این پونا ریف سٹینڈ نیم سلور چیریٹ اور اس کے سٹینڈ کے ابلیٹی اس کی سوڈ کی سپیر کافی فاسٹ ہوتی ہے اور اس کی سوڈ جہاں پہ وہ اپنی سوڈ سے وار کرنا چاہتا ہے اس کی سوڈ وہیں پہ جاتی ہے مطبکہ کافی پریسائز چورٹس ہوتی ہے جوترو اپنا فیرورٹ ڈائلوگ بولنے ہی والا ہوتا ہے جو کہ یارے یارے مگر اسی دوران وہاں پہ کچھ لڑکیاں آ جاتی اس پہ وہ جوترو کو آکے کہتی ہے کیا تم ہماری پچھل لے سکتے ہو کیونکہ انہیں جوترو کافی ہینڈسوم لگ رہا ہوتا ہے اگر جوترو ان کی بھکواس کو سہ نہ پاتا بھنک نہ بھنک کرو اور جاؤ کسی اور کا دماغ کھاؤ مگر اس میں پونہ ریف کی کمی تھی اس میں پونہ ریف کہتا ہے میں تم لوگوں کی تصویر لے سکتا ہوں سوڈ میں انشپ کا تو نہیں پتا مگر وہ تصویر میں بھی کافی پریسائز چورٹس لے رہا ہوتا ہے بھکے ہٹنے کی وجہ سے اس کی اصلی پرسنیلٹی سامنے آ رہی ہے مگر آخر میں جوترو یاری یاری بول ہی دیتا یہاں پہ اپیزوڈ ختم ہو جاتی موسیقی موسیقی